پاکستان سوپر لی کے آٹھ میں ایڈیشن کے ایک میچ میں لاہور کلندرز نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو باہسانی 63 رنز سے شکستے دی لاہور کلندرز کے کپتان شاہن شافریدی نے شاندار بالنگ سے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا اور میچ کے بہترین کھلاری قرار پائے نیشنل سٹیڈیوم میں کھیلے گئے میچ میں لاہور کلندرز نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 199 رنز کا حدف دیا تھا مگر کوئٹا کی ٹیم مقررہ 20 آورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز ہی بنا سکی کوئٹا کی جانب سے سب سے زیادہ 48 رنز جیسن روئے نے بنائے انہوں نے تیس گیندوں کا سامنا کیا اور راشد خان کی گیند پر بولڈ آؤٹ ہوئے محمد حفیظ 25 رنز بنا سکے لاہور کلندرز کے جانب سے شاہن شافریدی اور ڈیویٹ ویزے نے تین تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا منگل کی شام کوئٹا گلیڈیٹرز نے ٹوز جیت کر لاہور کلندرز کو بیٹنگ کی دعوت دی لاہور کلندرز نے اپنی ایننگز کا آغاز کیا تو اس کی پہلی وکٹ 49 رنز پر گر گئی اوپنر فخر زمان 22 رنز بنانے کے بعد اوڈین سمیت کی گیند پر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد تاہر بیگ 31 رنز بنا کر محمد نواز کی گیند پر پاویلین لوٹ گئے کامران غلام نے 17 گیندوں پر 21 رنز بنائے جس کے بعد وہ قیس احمد کا شکار بنے شائی ہوپ نے پانچ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 47 رنز بنائے لیکن نس سینچری مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ اوڈین سمیت کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے حسین تلت 26 رنز بنانے کے بعد قیس احمد کی گیند پر آؤٹ ہوئے ان کے بعد دیویڈ ویزے بھی قریس پر قدم جمع نہ پائے اور انہوں نے صرف ایک ہی رن بنایا تو محمد حسنین نے انہیں بولٹ کر دیا کوئٹا گلیریائٹرز کے بولرز قیس احمد اور آؤڈین سمیت نے دو دو جبکہ محمد طواز اور محمد حسنین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ٹورنامن میں کوئٹا گلیریائٹر نے اب تک تین میچز کھیلے ہیں جن میں سے ایک میں کامیابی اور دو میں شکست ہوئی ہے لاہور کلندرز نے اب تک تین میچ کھیل کر دو میں کامیابی حاصل کی ہے جبکہ کراچی کنگز کی خلاف اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا موسیقی